فرینڈز کمپیریزن کی ویڈیو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو رائیفلز کا کمپیریزن کریں گے دونوں کا کیلپر 0.22 دونوں سیمی آٹومیٹک دونوں امپورٹڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسٹرائب کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری انفرمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دیر فرینڈز یہ والتر کی جی ٹوینٹی ٹو رائیفل ہے والتر جی ٹوینٹی ٹو بہت سبردست بیٹ کالٹی ہے دوستو اس کی جیرمنی کی رائیفل ہے یہ والتر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اس کو کلوز آپ میں دیکھیں میڈین جیبنی اس کی ویڈ کالٹی یہ پولیمر فریم میں اور یہ اس کی ڈوال آپشن ہے یہ رائیٹ ہینڈ جو لوگ جن کا ہوتا ہے رائیٹ ہینڈ یوزر جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اس سائیڈ پیس کا بولٹ اور ایجیکٹ دیا گیا ہے جبکہ جو لیفٹیز ہیں وہ اس کو اس کی سائیڈ چینج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رائیٹ ہینڈ والے جو ہے وہ یہاں پہ اپنا جو ہیڈ چین اور پیس کو یہاں پہ ٹیک لگاتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ والے یہاں پہ لگائیں گے اس وجہ سے انہوں نے دونوں اپشن اس میں دی ہوئی ہیں ورنہ رائیفلز میں عمومنی اپشن آبیلیبل نہیں ہوتی یہ چونکہ بل پاپ ڈیزائن ہے سمارٹ ڈیزائن ہے اور اس کا فریم پولیمر کا ہے اس کے علاوہ میکزینز جو ہے الیڈا سے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اس کے بیچ میں ہی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ٹین شورٹ میکزین جی ہوتا ہے دس گلیاں اس میں اور دس گلیاں اس کے سپیر میکزین میں ایکسٹر آ جاتی ہے ٹوٹل جو ہے ایک وقت میں آپ ٹوینٹی بولٹس جو ہے کیلی کر سکتے ہیں پسٹل گریپ اس کے علاوہ سیفٹی سیفٹی کے علاوہ دوستو اس میں ڈیفرنٹ کیجٹس آپ اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں سکوپ اس کا جو ہے ریئر سائٹ کچھ اس طرح سے اوپر آتی ہے یہ اس کی ایڈجسٹ میٹ ہے تھوڑا کلوز اپ میں اگر دیکھیں گے آپ یہ اس کی سائٹ پہ ایڈجسٹ میٹ ہے آپ اس کو گھما کے اس کو ڈسٹنس کے حساب سے اس کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور استعمال کے بعد آپ اس کو ڈاؤن ورڈز پوش کر دیتے ہیں یہ ٹوٹل دوستو اس کا اس طرح سے ڈیزائن ہے جیرمنی کی رائیفل ہے ایکسٹریمڈی ریلائیبل ہے اور اس کی پرائس اس وقت دوستو مارکٹ میں تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب جو ہے نئی رائیفل جن لوگ کے پاس پڑھی ہے وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے میں یہ برینڈ نئے رائیفل میٹ جاتی ہے کیونکہ یہ برینڈ بہت زبردست ہے جیرمنی والتر جی ٹوئنٹی ٹو دوستو اس کے بعد آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں یہ رائیفل ہے ایڈلر اٹیلین یہ اٹیلین رائیفل ہے دوستو اس کے ایک میکزین کی کپیسٹی جو ہے وہ فرینڈز 30 راؤنڈز یعنی کہ تیس بولیٹس جو ہے اس کے ایک میکزین میں بڑے آرام سے آ جاتی ہیں اور آپ اس کے ایک دو تین جتنے میکزین بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں پلاس اس کے اندر دوستو اس کی سیفٹی جو ہے یہ اس کی سیفٹی ہے اور سیمی آٹومیٹک دونوں رائیفلیں ہیں یہ اس کی ایک ایک 47 ڈیزائن ہے اور اسی طرح اس کی سیفٹی دی گئی ہے یہاں پہ ہوگا تو یہ نہ ٹرگر پریس ہوگا نہ بولٹ پیچھے آئے گا یہاں پہ ہونے کی صورت میں بولٹ بھی پیچھے آئے گا اور ٹرگر بھی پریس ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرگر بھی پریس ہوگا اس کے علاوہ دوستو اس کو اپریٹ کرنا بہت آسان ہے اس کو کھولنا بہت آسان ہے اس کو پش کریں اس کا ایک ایک 47 ڈیزائن کی کبر باہر آ جاتا ہے سکوپ جو ہے اس کے اوپر انسٹال کرنے کے لیے اس کا جینون مل جاتا ہے اوریجنل والتر کمپنی کا بہت زبردست اس کا ایڈلر کمپنی کا بہت زبردست اس کی ہیوی جو ہے اس میں جو ہے میٹل یوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سکوپ کا جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی اور اس کی اڈجسمنٹ خراب نہیں ہوتی اس کے علاوہ فرینڈز اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ اینڈ میٹل بیلکل پی کے فورٹی سیون سٹائل میں یہ بنائی گئی ہے اس کے اندر میٹل اور وڈ کا استعمال کیا گیا ہے زبردست اس کا ڈیزائن ہے اس کا کمپلیٹ فل سٹاک جو کہ ٹارگٹ ایکوریسی کی زمانت ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستوں ویٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے جی ٹوینٹی ٹو بول تھر سے بٹ ٹو ٹو اگر آپ نے انجوائی کرنی ہے ٹو ٹو سے اگر آپ نے ٹارگٹ شوٹنگ یا ہانٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے جو سٹو اس کی بیرل لینٹھ جو ہے کمپیرٹیو لی اس کی اور اس کی ایک جتنی ہی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو دونوں کے کمپیرزن ہم کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے آپ کو برابر رکھ کے دکھائیں گے ان کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بیرل لینٹھ جو ہے وہ تقریباً کیسی ہے ان کی آپ یہاں سے دیکھیں اور اس کی بیرل دوستوں یہاں تک ہے جبکہ والتھر کی بیرل فرینڈز یہاں تک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والتھر جی ٹوئنٹی ٹو کی جو بیرل ہے وہ تقریباً تین انچ اس سے بھی لمبی ہے کیونکہ یہ اس کے اندر کور میں چھپی ہوئی ہے اور یہاں تک اس کی بیرل ہے رینج تقریباً ان کی ایک جیسی ہے اس کے علاوہ دوستو میکزین کا سیمپل پروسیجر ہے بڑے آرام سے لگ جاتا ہے بڑے آرام سے نکالا جا سکتا ہے سیمپل آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر دوستو کچھ گیجٹس بہت زیادہ نہیں لگائے جا سکتے سیمپل ایک ای فورٹی سیون ڈیزائن ہے سکوپ اس پر لگ سکتی ہے کیونکہ اوریجنل اس کا ماؤنٹ اویلیبل ہوتا ہے مارکٹ میں اگر مل جائے تو پرنا اس کا جو ہے ایڈلر اپنا ہی ماؤنٹ یہ بنا کے دیتے ہیں اس کے آفٹر مارکٹ اور کوئی نہیں لگ سکتا اس کی پرائس کی اگر بات کریں دوستو برینڈ نیو تو شاید یہ بہت کم لوگوں کے پاس آویلیبل ہوگی کیونکہ اس ڈیزائن میں ٹو ٹو میں جو ہے فلپائن کی گن آویلیبل تو ہے اس کی پرائس جو ہے مختلف ڈیلر کے پاس مختلف ہے برینڈ نیو نائنٹی تھاؤزنڈ میں ملتی ہے مارکٹ میں مگر ہمارے ریفرنسے اگر آپ لینا چاہے ہمارے چینل کے ریفرنسے اگر آپ لینا چاہے تو آپ کو لہور میں ہم سکسٹی فائف تھاؤزنڈ بلکہ فائف تھاؤزنڈ آپ کو اور بھی اس میں لیس کروا دیں گے جن ڈیلر نے امپورٹ کی تھی بہت بڑے ڈیلر ہیں وہ آنس ڈیلر ہیں لہور کے بہت بڑے ان سے آپ کو ہم سکسٹی تھاؤزنڈ میں بھی لے کے دے دیں گے ساٹھ ہزار پی میں ہم آپ کو لے دیں گے سیم اسی ڈیزائن میں ہے مگر ایڈلر جو ہے اس کا کمپیرزن اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ہائی کالٹی ایکسیلنٹ پروفارمنس والی ریفل ہے اور یہ دوستو دونوں ریفلز جو ہے بہت شاد و نادر ہوتا ہے کہ ان کو کبھی ریپیر کی ضرورت پڑے اگر آپ ان کو اچھا منٹین کریں ان کی صفائی اچھی کریں ان کی جو ہے اگر اچھے طریقے سے ان کو رکھا جائے تو یہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلتی ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوتی آپ کو جو ہے گن سمنٹ کے پاس لے جانے کی بزرورت نہیں پڑتی ان کو اس کے علاوہ فرینڈز اگر ہم ایڈلر کی پرائس کی بات کریں جن لوگوں کے پاس ایڈلر اگر کسی ایک آج جگہ پر برینڈ نیو ملے گی تو دوستو وہ بھی ایک لاکھ روپے سے کم نہیں ملے گی کیونکہ یہ بہت ریر ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بسند آئے گی ہم نے یہ ایک یوزڈ میں لیت تھی جن صاحب نے لیت تھی انہوں نے اس کو شاید پانچھے فائر کیے تھے اس کے بعد اس کو یوزڈ نہیں کیا ہمیں نہایت نومنل پرائس میں ملے گی بہت ہی سستی پرائس میں ملی تھی اس کی جو ہے پرائس کی ایک الہدہ ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ضرور دیکھیے گا اس میں اس کی ساری ڈیٹیل ہم نے بتائی ہے اس کی پرائس ہم نے بتائی ہے اور یہ ہمیں ائر گن سے بھی کم قیمت میں ایک جو جرمنی کی ڈائنا ائر گن یا چائنہ کے کچھ اچھے موڈل ہے تقریباً اس پرائس میں ہمیں یہ دوستو ملے نہیں تھی اس کے لیے ہماری ایک الہدہ ویڈیو ہے ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے